السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف شہٹ آپ کو پاکستانی نوجوان کا کارنامہ بتاتا ہوں یہ پشاور کا رہنے والا قائم حسن ہے جس نے بیٹریز اور سولر سسٹم سے چلنے والی گاڑی بنا دی ہے جس کا نام ہے تھنڈر یہ گاڑی جنابے والا بغیر کسی خرچے کے چلتی ہے اور آپ کو لے جائے گی نہ آپ کے پیسے لگیں گے نہ فیول لگے گا آپ مزے کریں گے دو سو سی سی اس نے انجن بنایا اس گاڑی کا آپ خود سوچیں کہ دو سو سی سی انجن ہو پلس سولر ہو اور پلس پیٹریز پر چلتی ہو آپ کو چاہیے کیا گاڑی چلتی جائے گی دھوپ سے ریچارج ہوتی جائے گی آگے بڑھتی جائے گی اب پاکستان میں کتنا ٹینٹ ہے آپ سوچیں یہ گاڑی کب تک مارکٹ میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ بندہ غائب تو نہیں ہو جائے گا یا پھر اس بندے سے مزید کام لیا جائے گا یہ ساری باتیں اس میں کرتے ہیں پہلے گاڑی کے فیچر سنیں یہ ساٹھ کلومیٹر تک ایک ریچارج میں سفر کر سکتی ہے اور چار سو کلو گرام یہ وزن بھی اٹھا سکتی ہے دو سو سی سی اس کا انجن ہے اگر پرس کہہ رہے ہیں پارش ہے آدھی ہے طوفان ہے آپ سولر ریچارج نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بجلی سے ریچارج کریں تین یونٹ لگیں گے اور آپ کی گاڑی ریچارج ہو جائے گی ساٹھ کلومیٹر تک جائے گی اگر ساٹھ کلومیٹر کے بعد آپ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور ریچارج بھی نہیں ہو رہی تو آپ پیٹرول پہ بھی چلا سکتے ہیں یار اتنے آپشن بنا دی ہیں اس بندے نے اس گاڑی کے اندر کے زبردست اور اگر یہ پاکستانی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پرموٹ کریں آپ بہت ساری ویڈیوز کو پرموٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لیکن اس پاکستانی کا ٹیلنٹ جو ہے آپ دنیا کو دکھائیں کہ ہم دنیا کے مقابلے میں یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے بس ہر طرح کا قابل نوجوان موجود ہے بس اسے ذرا سی پذیرائی ذرا سی روشنی دینے کے ضرورت ہے یہ بہت قابل لوگ ہیں اس بچے نے یہ جو گاڑی بنائی ہے اس کا نام اس نے تھنڈر رکھا اور جیپ کی شکل دی ہے اس کو سوچیں یہ ایک میکینیکل انجینئر اگر اس طرح کی ایک گاڑی بنا سکتا ہے اور اس کو اگر کوئی کمپنی ہائر کرے اور اس سے یہ کام لیا جائے تو کتنی گاڑیاں یہ بنا سکتا ہے بغیر فیول کے بغیر بیسوں کے نہ آپ کی گیس لگے گی نہ پیٹرول لگے گا گاڑی آپ کی سولر سے چارج ہوگی بیٹریوں چارج ہو جائیں گی بیٹریز پر گاڑی چلے گی انجوائے کرتے جائیں کوئی خرچہ نہیں ہے گاڑی کا اور آپ کو پتا ہے دو سو سی سی بس اس کا انجین ہے یعنی ایک موٹر سائیکل جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا انجین ہے اور یہ گاڑی چار سو کلو گران تک وزن بھی اٹھا سکتا ہے قائم حسن کی اس کاوش کو شیئر کریں ان لوگوں تک مچھا